اسلام علیکم کلاس ٹین آج ہم نظم دنیا اسلام کے شیر نمبر پانچ کی تشریف کا آغاز کریں گے ٹھیک ہے تشریف شیر میں ریڈ کر رہی ہوں آپ نے اسے کاپی ڈاؤن کرنا ہے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابق خاک کاشفت حوالہ رکھیں گے آپ حوالہ شاید دیں گے ٹھیک ہے وہ مشیل الفاظ میں نے ہاں گوٹ پہ تحریر کی ہیں جو کہ تشریف میں استعمال ہوں گے ٹھیک ہے بچوں اب میں تشریف کا ریڈ کرنے لگی ہوں تشریف میں بتا رہی ہوں آپ کو ریڈ کرواری ہوں تشریف ٹھیک ہے منظر والا شیر میں شاعر علامہ اقبال دعا کر رہے ہیں ایک خواہش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اے کاش مسلمانوں میں اتحاد خائد ہو جائے وہ سی سب پلائی ہوئی دیوار بن جائے دنیا کے سارے مسلمان مل کر اسلام قرآن اور حرم حرم کسے کہتے ہیں خانے کعبہ کو بریکٹ میں آپ رکھیں گے خانے کعبہ خانے کعبہ کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائے ساری دنیا کے مسلمانوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ مسلمان مصر میں رہنے والے یا دریائے نل کے ساحلوں یعنی افریقہ سے لے کر چین کا ایک شہر کاجغت تک مقتحد ہو جائے افریقہ اور ایشیا مسلمان مالک کی اکثریت ہے اس لیے اللہ میں اقبال تمنا کر رہے ہیں کہ افریقہ کے ساحلوں سے ایشیا کی ہر کونے تک مسلمان ایک ہو کر کپرگویل ہاتھ کا مقابلہ کریں اللہ میں اقبال نے اپنے اس شہر میں اپنی خواہش کا اعظار کیا ہے اپنی تمنا کا اعظار کیا ہے میں سمجھا دیتے ہو اس پرنٹ بھی گیتے ہو آپ کو آسان لفظوں میں بھی تشریفی میں نے آپ کو بتاتی ہے اور سمجھ بھی لیجئے ایک ہو مسلم یعنی کیا مطلب ہوا کہ مسلمان ایک ہو جائیں ایک ہو جائیں مسلمان کس کی حفاظت کے لیے حرم کی حفاظت کے لیے مطلب خانے کعبہ خانے کعبہ یعنی دین کی حفاظت دین کی سربرندی دین پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں یا کسی ایک مسلمان پر ظلم ہو کہ سارے مسلمان اس کی حمایت میں اٹھ کھڑے صحیح اس طرح سے اللہ میں اقبال کی خواہش یہ سیکھ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ آج کا مسلمان بے حص ہو گیا ہے مسلم و مالک بے حص ہو گئے کشمیر بھی اتنا ظلم ہو رہا ہے اتنا ستم ہو رہا ہے لیکن کوئی مسلم ملک آگے بڑھ کر اس کی حمایت اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا بہت کم مالک ہیں جو آواز اٹھا رہے ہیں پاکستان تو اٹھا رہا لیکن اور مالک کو بھی چاہیے کہ وہ بھی اٹھائیں خاص کا سعودی عرب خزیر کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں سعودی عرب میں خاموش بیٹھا ہے خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں تو کیا ہوا آپ نے زنیاں کا ہاتھ دیکھا صحیح تو یہ سب دیکھیں ابھی جو لوگ ڈاؤن کیوں ہوا یہ ہوا نا جب کشمی میں لوگ ڈاؤن تھا کشمی کرفیو لگاوا تھا مہینوں تک وہاں کرفیو رہا مسلمان وادے کر نہیں سکے لوگ بیمار تھے چھوٹے بچوں کے دودھ نہیں تھا وہاں کوئی نکل نہیں سکا با لیکن مسلم مالک مسلم امہ خاموش تماشا بنی رہی انہوں نے ان کو روکا تک نہیں ظلم کرنے سے ظالم کو باز نہیں رکھا تو پھر کیا ہوا اب اس لوگ ڈاؤن کا کہ ہمارے برطالبی کا سلسلہ بند ہو گیا ہم بھی باہر نہیں جا سکے ہمارے قرار میں بھی معیشت کا بڑا حال ہو گیا جیسے کہ کشمی کے مسلمان بلگتے رہے آج ہر ملک میں مسلمان کیا مسلمان تو مسلمان یورپین ممالک بھی بلگتے رہے ان کیاں بھی اسے کچھ ہوا صحیح سمجھانے کے لیے حاصل میں نے آپ کو ایک مثال دیا ہے تشریف میں آپ کو اسے کچھ نہیں لکھنا تشریف میں آپ نے وہی لکھنا ہے جو میں نے آپ کو دہرے کروایا ہے جو آپ نے لکھا ہے اچھا اب شیئر نمبر چھے کوپی ڈاؤن کریے شیئر نمبر چھے کوپی ڈاؤن کریے شیئر نمبر چھے ہے جو کرے گا امتیازی رنگوں کو مٹ جائے گا جو کرے گا امتیازی رنگوں کو مٹ جائے گا ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوھر ترک خرگاہی ہو یا اعرابی والا گوھر اب خرگاہی کے کیا معنی ہیں گوھر کی کیا معنی ہے گوھر کہتے ہیں موٹی کو گوھر موٹی نورڈان کر لیجئے گوھر کے معنی موٹی کے ہیں اور خرگاہی اونچے اور برند خیمے بنانے والے ہیں ایک قسم کا بڑا خیمہ دو جو تھے وہ بڑے بڑے خیمے بنا دیتے ہیں برندو بالا امارتے بنا دیتے ہیں خرگاہی مطلب برندو بالا یا بڑے بڑے خیمے بنانے والے یا بڑے بڑے گھر بنانے والے اور اعرابی جو خود کو موٹی کی طرح سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اپنے آپ کو وہ موٹی سمجھتے تھے خیمتی موٹی ہیں ہم بہت خیمتی ہیں عرب کے رہنے والے جو تھے وہ اپنے آپ کو بہت خیمتی سمجھتے تھے بہت عالی سمجھتے تھے جس کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خدبی بھی کہہ دیا تھا کہ میں آج نزل اور رنگ کے تمام لعبیوں کو میں پیروں تلے رونتا ہوں ٹھیک ہے بہران میں اسے تشریف کراتی ہوں اب تشریف سنیے اور لکھئے لیکن تشریف منجبالا شیر میں حکیم الامت علامہ اقبال منجبالا شیر میں حکیم الامت حکیم الامت بوٹ پہ تحریر کیا ہوا ہے حکیم الامت علامہ اقبال کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے مسلمانوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے اور تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے این مطابق ہے مسلمانوں کا اتحاد وقت کی اہم ضرورت ہے اور یہ تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے این مطابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خدبے میں ارشاد فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خدبے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میں رنگ و نسل کے سارے امتیازات میں رنگ و نسل کے سارے امتیازات اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں رونتا بوٹ پہ لکھا ہوا ہے کیا معنی رونتا کچلتا ہوں تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنے تھے ہم میں بہتر وہ ہے جو زیادہ تقویٰ والا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی تعلیمات کو اللہ مای اقبال نے اس شیر میں واضح کیا ہے شاید کہہ رہے ہیں شاید کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلم قوم رنگ و نسل میں امتیاز کرے گی تو ختم ہو جائے گی اگر مسلم قوم رنگ و نسل میں امتیاز کرے گی تو ختم ہو جائے گی چاہے وہ برندو بالا خیمے اور امارتے بنانے والے ترکوں یا اپنے آپ کو موتی جیسے آلہ سمجھنے والے عرب چاہے وہ برندو بالا خیمے اور امارتے بنانے والے ترکوں یا اپنے آپ کو موتی جیسے آلہ سمجھنے والے عرب رنگوں نسل کا امتیاز کرنے والی خوامیں مٹ جایا کرتی ہیں اور زوال پذیر ہو جایا کرتی ہیں سمجھ میں آیا آپ کو تشیہ آپ نے لکھ لی تھوڑی سی وضاحت بیسے بھی کر دیتی ہوں میں آپ کو تاکہ آپ سمجھ میں آتا ہے آپ کو اس شیل میں اللہ میں اقبال یہ کہہ رہے ہیں جو بھی رنگوں نسل جانے کی کوئی یہ کہے کہ جی میں رنگ اچھا ہے یا میں آرہ نسل سے ہوں ٹھیک ہے جا کوئی خوام اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھیں ترک خوام تھی تو ان کو بڑا فقر تھا کہ ان کو بڑا امارتے بنانے والی ترک خوام تھی اگر وہ اپنے آپ پر فقر کرتے تھے عرب اپنے آپ کو عربی قنانے میں فقر کرتے تھے تو جو خوامی کوئی ایسا کرے گی تو اس کے لئے کیا ہے کہ وہ مٹ جائے وہ سب پر ہستی سے مٹ جائے وہ زبان پذیر ہو جائے گی وہ فنا ہو جائے گی وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کو فقر اور غرور پسند نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کو فقر کو اور غرور کو پسند نہیں کرتا اسی لئے آخری خدوے میں نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہہ دی تھی کہ میں آج سارے امتیازات کو اپنے پاؤں تلے رونتا ہوں اگر کسی کو بڑتری حاصل ہے اگر کسی کو عالی مقام یا عالی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ تو وہ صرف اور صرف تقویٰ پر ہے جو پریزگار ہوگا جو نیک ہوگا وہی اللہ کے پاس برند ہوگا وہی اللہ کے پاس عالی ترجہ رکھتا ہے آ رہا ہے نا سمجھ میں اس شیر کا مفہوم یہ ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے شیر نمبر 6 کی تشریفی کر لی اب ہم شیر نمبر 7 جو ہے اس کو کوپی ڈاؤن کریں گے شیر نمبر 7 کوپی ڈاؤن کریں اب شیر نمبر 7 کوپی ڈاؤن کریں میں بوٹ پیس کو نہیں لکھ لیا آپ کتاب سے کوپی ڈاؤن کر لیجئے نسل اگر مسلم کی مذہب پر مخدم ہو گئی نسل اگر مسلم کی مذہب پر مخدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانین دے کھا کے رہ گزر اڑ گیا دنیا سے تو مانین دے کھا کے رہ گزر شیر کوپی ڈاؤن کریں لکھ چکے آپ شیر نسل اگر مسلم کی مذہب پر مخدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو مانین دے کھا کے رہ گزر لکھیا تشریر لکھیا اس کی منجب والا شیر میں شاعر علمہ احبار ہر ایک مسلمان سے مخاطب ہیں ہر ایک مسلمان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں آج تیری نظر میں آج تیری نظر میں تیری قوم اور تیری نسل لسے تو افضل اور بہتر سمجھتا ہے آج تیری نظر میں تیری قوم تیری نسل لسے تو افضل اور بہتر سمجھتا ہے مذہب اسلام سے زیادہ افضل ہو گئی مذہب اسلام سے زیادہ افضل ہو گئی تو اپنی نسل کو اسلام سے مخدم سمجھتا ہے اگر تو اپنی نسل کو اسلام سے مخدم سمجھتا ہے تو تجھے کیا ہو گیا ہے تجھے کیا ہو گیا ہے تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات بلا دی ہیں تجھے کیا ہو گیا ہے تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری تعلیمات بلا دی ہیں اگر تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فراموش کر کے اپنی نسل کو اہمیت دی تو دنیا سے تیرا نام و نشاں مٹ جائے گا اور تیری وجہ سے ساری مسلم قوم راستے کی غبار کی طرح اڑ جائیں گے اور تیری وجہ سے ساری مسلم قوم راستے کی غبار کی طرح اڑ جائیں گے کفر و الہات کی تاغوتی خوبتیں تمہیں رون کر آگے نکل جائیں گی تم راستے کی غبار کی طرح تھوڑی دیر میں اڑ جاؤ گے تم راستے کی غبار کی طرح تھوڑی دیر میں اڑ جاؤ گے اور پر بھر میں بیٹھ جاؤ گے ابھی وقت ہے خوش کے نہ خلو ابھی وقت ہے خوش کے نہ خلو قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تھام لو کہیں ایسا نہ ہو کہ دنیا والے تمہیں فراموش کر دیں اور اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بھول جائے کہ دنیا والے بھی تمہیں فراموش کر دیں اور اللہ تعالیٰ بھی تمہیں بھول جائے سمجھ بھی تشریعہ آپ نے لکھ لی پھر سی وضاحت کر دیتی ہوں اب سمجھ لیجئے اس کا آپ رائٹنگ اور اب سنیں لیجئے اور سمجھئے اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے اس شیر میں اللہ محبت یہ بات کہہ رہے ہیں مخدم مخدم کا مطلب کیا ہوتا ہے پہلا اول اگر کوئی اولیت جو ہے مذہب سے بڑھ کر اپنے آنکھ ہو دے ٹھیک ہے یعنی کوئی اپنے آنکھ کو اہمیت دے اپنی فرد کی اہمیت کو جاگر کرے اور مذہب کو فراموش کر دے دن کو بلا بٹھے تو پھر کیا ہوگا تو دنیا سے وہ کیسا ہو جائے گا وہ جیسے خواب بن جائے گا مٹی بن جائے گا دھول بن جائے گا راستے کی دھول اور وہ تاغوتی قوتیں ہیں تاغوتی قوتیں مطلب شیطانی قوتیں غیر مسلم اقوام کافر وہ کیا کریں گے وہ تو پھر آپ کو پر کر رون دیں گے ٹھیک ہے آپ دنیا امور دکھانے کے قابل ہی نہیں رہو گے دنیا سے آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا اگر کوئی مسلمان مذہب کو چھوڑ کر اپنے آپ کو اہمیت دے ٹھیک ہے اور ہر چیز میں مخدم اپنی ذات کو رکھے جبکہ مخدم کس کو رکھنا ہے مخدم مذہب کو رکھنا ہے مخدم دین کو رکھنا ہے سب سے کسی بھی معاملے میں ہمیں سب سے پہلے کسی چیز کو اولیت دینی ہے اولیت مذہب کو دینی ہے اولیت دین کو دینی ہے چاہے کوئی معاملہ زندگی کوئی شعبہ ہو ہمیں اولیت دین کو دینی ہے اور اگر کوئی ایسا کرے گا آپ اقبال نے کیا لکھا کا کیا تھا اپنے شین میں نسل اگر مسلم کی مذہب پر مخدم ہو گئی اڑ گیا دنیا سے تو ماندے خا کے رہ گزر یعنی نسل سے کیا امراد ہے یسے کوئی ترکی ہونے پر فقر کرے کوئی پاکستانی ہونے پر فقر کرے ٹھیک ہے کوئی ایرانی ہونے پر فقر کرے اور کوئی عربی ہونے پر فقر کرے اور یہ بھول جائے کہ اس کا دین کیا ہے اس کا دین اسلام سے کیا رشتہ ہے اس کو فراموش کر کہ صرف یہ بات گئے کہ میں تو پاکستانی ہوں نہیں بلکہ میں مسلمان ہوں پاکستانی سے بڑھ کر پہلے میری پہچان میرا دین ہے میرا کلمہ طیبہ ہے آرہا ہے سمجھ میں تو میری پہچان کس سے ہے میری پہچان دین سے ہے کلمہ طیبہ سے ہے اس کو پہلے ہمیں مخدم رکھنا ہے اس کو پہلے ہمیں اولیت دینی ہے بات میں ہم پاکستانی رہنی ہے جہاں کہیں کہ بھی ہم رہنے والے ہیں جہاں کہیں کہ بھی ہم قومیت ہیں ہماری آئی بار پہلے ہمیں مذہب کو اعمیر دیں گے تو اسی بات کو اور اگر ہم اپنے سے نہیں کیا اور کوئی قوم کی افراد سے نہیں کرتے ہیں فرض سے افراد اور افراد سے قوم بنتی ہے اور اگر کوئی اس طرح سے نہیں کرے گا تو پھر وہ قوم دنیا میں پنک نہیں پائے گی دنیا میں وہ زیادہ دین تک خائم نہیں رہ سکتی زیادہ عرشت تک وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی کیونکہ شیطانی خورتیں اسے کیا کریں گی اسے اپنے پیروں تلے رون دیں گی ترقی کی دور بھی وہ پیچھے رہ جائے گا جس نے اپنے مذہب کو بولا جس نے اپنے دین کو بولا وہ کہیں کا نہ رہا ٹھیک ہے بچو اس طرح سے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا شین نمبر سال کے تشریح مکمل ہوگی اور خیر سے ہم نے نظم دنیا اسلام کا پورا کام تشریحات تک کے مکمل کر لیا ہے صحیح اب اس کے بعد ہم اگلا چپٹر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ سوال جواب اس کے میں نے کروائی تھی آپ کو بس سوال جواب ہیں تو ہم کریں گے کتاب میں دیکھ لیجئے ٹھیک ہے وہ معلومی سوالات ہیں بس وہ ہیں اس کے علاوہ کوئی اچھا ہا نہیں سوال جواب بچکی سوالات جو وہ ہیں وہ ہم کر دیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں سے کروں گی اب وہ سوالات کرا کے اور پھر ہم جو ہے وہ ٹوزڈے والے جو لیکٹر ہوگا اس میں سوال جواب کرا دیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اگل چپٹر کا آراز کریں گے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ